امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے آج میں تھوڑا سی منفیٹ ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنانے لگا ہوں جب ہم ایک سیٹلائٹ سیور لیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی سیٹلائٹ ٹیون کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہمیں اس کے بارے میں علم نہ ہو تو کافی دشواری ہوتی ہے کہ ہمارے چینلز ٹیون نہیں ہو رہے ہیں اور اس میں نہیں تصویر آ رہی ہے اور کیا مسئل ہے تو آج ہم چلیں اگزمبل کے طور پر پاک سیٹ جس پر تقریبا پاکستان کے تمام نیوز چینل آتے ہیں اس سیٹلائٹ کو ہم ٹیون کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا کیا پروسیجر ہے ہمیں پہلے کون سا اس میں سٹیپ کرنا پڑتا ہے پھر دوسرا کون سا کریں گے پھر تیسرا اور حتیٰ کہ ہمارے چینلز جو ہیں سیٹلائٹ کے جو ہمارے چینلز ہیں وہ کس طرح ٹیون ہو جائیں گے تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تاکہ یہ اتنی آسان سیٹنگ ہے کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے اسے عام آدمی بھی اپنے گھر میں کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی ہمیں مطلب سپیشل کسی کو بلواہ کے سیٹنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ آپ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں تو آئیے اس سیٹنگ کو دیکھتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے 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 چینلز میرے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ان ٹائم مل سکے سب سے پہلے ہم نے سیٹنگ کرنے کے لیے اپنے ریسیور کو آن کر لیا ہے تو آپ کو یہاں پہ لکھا نظر آئے گا کہ پروگرام نوٹ اگزسٹ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بھی اس وقت آپ کا سیٹلائٹ سیو نہیں ہے یعنی اس کی لسٹ تو سیو ہے لیکن آپ کا وہ اس پر چینلز نہیں آ رہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی پاور آن کر لیں گے سیور کی اور اس کے بعد ہم مینیو کا بٹن دبائیں گے جیسی ہم مینیو کا بٹن دبائیں گے تو ہمارے سامنے یہ مینیو کا ایک حصہ کھول دیا گیا ہے اس میں جو پہلا پاپ اپ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے انٹینہ سیٹنگ کا نظرین اس میں جیسے ہی ہم مینیو آن کرتے ہیں اس میں ہمیں پہلا جو مینیو نظر آتا ہے وہ ہمیں انسٹالیشن کا نظر آتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس چار آپشنز ہیں نمبر ایک انٹینہ سیٹنگ پھر موٹر سیٹنگ پھر سیٹلائٹ لسٹ اور پھر ٹی پی لسٹ انٹینہ لسٹ پہ ہم آ کے اس کو ہم اکے کریں گے تو ہمارے پاس یہ اس طریقے سے ایک مختلف اس کا ڈیٹیل آ جاتی ہے لیکن ابھی ہم نے اس کے اوپر نہیں جانا ابھی ہم نے انٹینہ سیٹنگ سے نیچے موٹر سیٹنگ کو بھی نہیں چھڑنا ابھی ہم نے اس پہ آ جانا سیٹلائٹ لسٹ کے اوپر سیٹلائٹ لسٹ کے اوپر آ کے ہم اس کو ریموٹ پہ سے اوکے کا بٹن دبائیں گے جب ہم اوکے کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس اس سیور میں جو فیڈ ہوئی سیٹلائٹ لسٹ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے نظر آ رہی ہے تو اس میں سے ہم پاک سٹ کو ہم ٹریز کریں گے کہ پاک سٹ کہاں پہ ہے تو یہ دیکھئے کہ ہمارے پاس یہ ٹونٹی سکس نمبر پہ پاک سٹ آ گیا ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے ہم اوکے کا پٹن دبائیں گے تو یہ آپ کے سامنے سیلیکٹ کا اس کے اوپر آ جائے گا اب اس کا ہمارے پاس دو طریقے کا آ رہے ہیں ایک آپ کو نیچے یہ اس میں چھوٹے آئیکن نظر آ رہے ہوں گے جس میں ڈیلیٹ ایڈ ایڈ سرچ ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کلر بٹنز بنے ہوئے ہیں ڈیلیٹ کے آگے ریڈ بنا ہو ہے ایڈ کے لیے گرین کلر کا بٹن بنا ہو ہے ایڈیٹ کے لیے یلو کلر کا بٹن بنا ہو ہے اور سرچ کے لیے ہمارے پاس بلو کلر کا بٹن بنا ہوئے سیم یہی بٹنز چار آپ کے پاس ریموٹ پہ بھی ہوں گے اگر آپ یہی سے سرچ کا بٹن کے لیے بلو کلر کا بٹن جو کہ آپ کے ریموٹ پر دبائیں گے تو آپ کی اس سیٹلائٹ کی سرچنگ شروع ہو جائے گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی چھت پر جو ڈیش لگی ہو وہ اس کی طرف ہو پاک سیٹ کی طرف ہم یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر کے اپنے ریموٹ پر اسے ایکزٹ کا اپنا دباتے ہیں اور ہم باہر آ جاتے ہیں اب یہاں پہ ہم دوبارہ انٹینہ سیٹنگ پر آتے ہیں انٹینہ سیٹنگ پر آ کے ہم ریموٹ سے اوکے کا بٹن دبائیں گے جب ہم اوکے کا بٹن دبائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پاک سیٹ آئی آر سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے سی لکھا ہویا ہے یہ سی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فریکونسیز آ رہی ہیں یہ سی بینڈ کی فریکونسیز آ رہی ہیں کیونکہ دو طریقے کے لن بی ہوتے ہیں ایک سی بینڈ کا لن بی ہوتا ہے اور ایک کے لن بی ہوتا ہے یہ جو ہماری سیٹنگ ہے یہ سی بینڈ کے لن بی کے لیے ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نیچے لن بی کی پاور آ رہی ہے جو اپنے چھت پر ڈش لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر جو سی بینڈ کے لن بی لگا ہوئے ہے وہ آپ کا یہاں سے آن پوزیشن پر ہونا چاہیے اس کی فریکونسی آپ نے فائی ون فائی زیرو کے اوپر رکھ رہی ہیں ٹیٹی ٹو کے یہ آپ کا آف پوزیشن پر ہوگا اگر آپ کی چھت پر ایک سے زیادہ ڈش لگی ہوئی ہے تو آپ ڈیزک سوچ 1.0 کو کریں گے اور جس ڈیزک سوچ کے پوائنٹ پر آپ کی ڈش لگی ہوئی ہے پاک سیٹ والی اس کو آپ اس پورٹ پر رکھیں گے جس کے پر آپ نے اس کی تار لگائی ہوئی ہے اور اگر آپ کی ایک ہی ڈش لگی ہوئی ہے تو پھر آپ کو پورٹ کو آف رکھنا ہے نیچے یہ آپ کی ایک ٹی پی آ رہی ہے جو کہ پاک سیٹ کے کسی چینل کی ہے اب نیچے اس میں آپ کے پاس سٹارٹ سرچ کی اوپشن آ رہی ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس تین اوپشنز اور آئیں گے اب آپ جب سیٹلائٹ کے اوپر آ کے اس پہ آپ اپنا آپ کے جو رائٹ اور لیفٹ پہ ایرو بنے ہوئے اس کو آپ جب کریں گے تو ایک آپ کے پاس یہاں پہ بلائنڈ آ جائے گا لکھا ہوا بی ایل آئی ڈی بلائنڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ اس کے اوپر رکھ کے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں ایک آپ کے پاس ٹی پی آ جائے گا کہ اگر آپ کو سیٹلائٹ کا ٹی پی کے حساب سے آپ نے کسی ایک چینل کو کرنا ہے تو اس کی ٹی پی ڈال کے بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ایک آپ کے پاس سپر بلائنڈ آ جائے گا سپر بلائنڈ کے اوپر جتنے بھی چینل اس سیٹلائٹ کے اوپر آ رہے ہوں گے وہ آپ کے ٹیون ہو گے اس کے نیچے آپ کو دو آپشنز اور نظر آ رہی ہیں ایک کہ سٹرنٹھ لکھا رہا ہے اور اس کے نیچے کوالٹی لکھا رہا ہے سٹرنٹھ جو آپ کو لکھا رہا ہے وہ آپ کی L&B کی اوپر جو پاور ہے وہ شو کر رہا ہے کہ آپ کی L&B صورت کنیکٹ ہے اور اتنی آپ کی اس میں پاور وہ شو کر رہا ہے قولٹی یہ بھی نہیں شو کر رہا قولٹی وہ آپ کو صورت شو کر رہا جب آپ کے چینلز آنے شروع ہو جائیں گے اب آپ نے اس کو چاہے ٹی پی کے اوپر رکھ کے آپ کر لیں چاہے آپ blind کے اوپر رکھ کے کر لیں چاہے سیٹلائٹ کو اوپر رکھ کے کر لیں نورملی اگر آپ اس کو سپر بلائنٹ پر کرنے تو وہ ایکسرارڈریز پر جتنے بھی میکسیمم چینل یہ اویلیبل ہوں گے وہ اٹھائے گا اب اس کو سپر بلائنٹ پر ہم رکھ کے اور ہم اوکے کا بٹن دبا رہتے ہیں جو کہ ریموٹ پر لگا ہو گیا ہے جیسی ہم اس کو دبائیں گے تو وہ ہم سے ایک چھوٹا سا آپشن اور پوچھے گا یہاں پہ آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کا جو موڈ ہے وہ سپر بلائنٹ ہے اور وہ ایفٹی اونلی آپ سے پوچھے گا ایفٹی ایمیس فری ٹو ایئر آگے آپ نے اس کو نو لکھا ہے یا یاس لکھنا ہوگا اور اس کے نیچے ٹی وی اوپلیک ریڈیو کے جو چینل اس سیٹلائٹ کے اوپر اوپر اویلیبل ہوں گے وہ آپ نے آل کر دینے اور سرچ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بلو کلر کا ہائیلائٹ ہوا ہے اس کو آپ اوکے کر دیں گے جیسی آپ اس کو اوکے کریں گے تو آپ کی سٹنٹ انکریز ہوگی اور پروگرس کا نیچے آپ کو ایک بار نظر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے اوپر آپ کا سی پہ پاک سٹ آئی آر لکھا ہویا ہے اور سکیننگ ٹی پی پہلے یہ جتنی بھی ٹی پی آویلیبل ہیں ان کو سکین کرنا شروع کرے گا جب وہ ہنڈر پرسر سکین ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر کے وہاں پہ کوالیٹی لکھی آگئی ہے کوالیٹی آگے سیمٹی ون پرسنٹ ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے جو پاکستان کے نیوز چینل ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے چینل ون پہ چینل آ رہا ہے دو پہ نیوز چینل آ رہا ہے تین پہ اور مختلف چینل آ رہے ہیں اس طرح آپ دیکھیں کہ سٹینٹھ بھی اس کی کبھی ڈکریز ہو رہی ہے اور کبھی انکریز ہو رہی ہے اور کوالیٹی کبھی آ رہی ہے اور کبھی جا رہی ہے جو چینل آویلبل ہوتے ہیں اور وہ جب ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں تو کوالیٹی انکریز ہو جاتی ہے اور پروگرس آپ نیچے دیکھیں اب یہ اس کے سارے چینل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں اس طریقے سے ساتھ ساتھ دن کی ٹیپیس چینج ہوتے جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چینل آتے رہتے ہیں یہ سارے اور پاکستانی نیوز چینل آ رہے ہیں اس میں پروگرس اس وقت ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں اور ٹیپیس بھی آپ اوپر دیکھیں گے اس میں دو طرح کی ٹیپیس آتی ہیں کچھ ہوریزنٹل موڈ میں وہ آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ ابھی تک اس کے 16 چینل جو ہیں وہ ٹیون ہوئے کیونکہ ہم نے اس کو سپر بلینڈ سیچ پہ لگایا تھا تو سپر بلینڈ سیچ پہ لگانے کی وجہ سے اس کی سپیڈ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اور سپر بلینڈ سیچ پہ لگا ہے اور سپر بلینڈ سیچ پہ لگا ہے یہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے ہمارے سارے چینلز آئے ہیں پی ٹی وی سپورٹس آیا ہے پی ٹی وی ورلڈ آگیا ہے پی ٹی وی ہوم پی ٹی وی نیوز یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پھر کچھ ریڈیو پاکستان کے چینلز آئے ہیں اس میں آپ ریڈیو پاکستان سن سکتے ہیں ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 108 چینلز جو ہیں وہ اس پہ آگے ہے اور اب یہ وہ ہمیں ان سے پوچھ رہا ہے کہ ہم اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے برکل اوکے کر کے سیف کر دیں گے یہ آپ دیکھیں 108 چینلز سیف ہوں ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سیف ہو چکا ہے اور اس طریقے سے آپ اپنا سیٹلائٹ جو ہے اس کو سیف کر سکتے ہیں شکریہ جی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کے زیڈ ایس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی آپ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ان ٹائم مل سکے شکریہ